ہائی فرینڈس ایک بار پھر سے سواگت ہے لکشمیز گیچن میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو فرینڈس آج ہم بنا رہے ہیں رازتھان کی فیمیس سانگری کی سبجی تو فرینڈس سانگری بہت ہی ٹیشٹی بنتی ہے سبجی اور بیاسادی کے اندر تو یہ سبجیاں ضرور بنای جاتی ہیں تو اسے میں نے سکا کر رکھ لیا تھا تو میں یہاں پر اس کو اچھا سا پہلے بوئل کرلوں گی اسے ہم بنانے سے پہلے ہمیں اسے اچھا سا بوئل کرنا پڑتا ہے اور بوئل کرتے وقت ہم اس کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑا سا حلدی ڈال دیں گے تو یہ بلکل گرین بن جاتی ہے جیسے کہ ہم کچھی جب پیڑوں پر لگتی ہے بلکل ویسی بن جاتی ہے بہت ہی ٹیشٹی بنتی ہے فرینڈس اس کی سبجی تو جو فرینڈس میرے چینل میں نئے ہیں وہ چینل کو سسکرائب کریں اس کے آگر جو بیل آئیکن بٹنہ اسے پریس کر لیں تاکہ آگے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کے پاس جلدی سے جلدی پہنچے تو دیکھیں فرینڈس میں نے یہاں پر جو سانگری تھی وہ پانی کے اندر ڈال دی ہے ایک چمچ کے قریب یعنی کے آدھا ٹیبل سپون میں نے یہاں پر حلدی پاورڈر ڈالا ہے جسے جو ہماری سانگری ہے بہت ہی ٹیسٹی سی گرین بن جائیں گے بھی آپ کو اس کا کلر بلیک دکھ رہا ہے لیکن یہ ابلنے کے بعد میں ایک دم گرین گرین بن جاتی ہے تو اسی لئے ہم اس میں ہلدی پاورڈر ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی میں تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے تو نمک آپ کو دکھانے پائے گی کیونکہ میں نے پہلے ہی ایڈ کر دیا تھا تو اس کو میں اچھا سا آپ بگر نمک کے بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ نمک سے تھوڑی بڑیا بن جائے گی اندر تک نمک چلا جائے گا تو کوکر کا ڈکل لگا دیا ہے چار بھی شر ہم آنے دیں گے کیونکہ جب ہماری سانگری ہے وہ تھوڑی سوکنے کے بعد میں تھوڑی جیسے چیڑا پنا جاتا ہے اس کے اندر اس لئے وہ تھوڑا ٹائم زیادہ لگتی ہے اور اس کو ہمیں بوئل کرنے کے لئے چار سے پانچ سیٹی لگا دیں گے تو ہماری جو سانگری ہے وہ اچھی سی بوئل ہو جائے گی ادھر میں نے گرم اوئل رکھ دیا ہے پین کے اندر چڑھا دیا ہے اب ہمارا اوئل بھی اچھا سا گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر مسالی میں میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں نے یہاں پر لے دیا ہے لال میرچی مات طرح ہم توڑی زیادہ لیں گے اس میں اور ہلتی پاورڈر ہم نے کیونکہ پہلے ڈالا تھا اس لئے کم لیا ہے میں نے نمک سواد کی اکورڈنگ اور دھنیا پاورڈر بھی ایک چمچ ہمارا اوئل اچھا سا گرم ہو چکا ہے اب میں اس کے اندر ایک چمچ قریب جیرہ ڈال دوں گی جیرہ ڈالتے ہی ہمارا جو چٹک کر تیار ہو جائے کیونکہ جو اوئل تھا وہ پہلے سی اچھا سا گرم ہو چکا ہے اور میں نے یہاں پر سرسو کا اوئل لیا ہے تو آپ اپنے گھر میں جو بھی اچھ کرتے وہ لے سکتے ہیں فرینڈس تو اگر آج کی یہ سانگری کی ریسپی آپ کو اچھی رکھے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور یہ دیکھیں فرینڈس کتنی شاندار سے ہماری جو اوئل ہے وہ اچھا سا گرم ہو چکا ہے جیرہ ڈالتے ہی ہمارا جو اوئل ہے وہ چٹک کر تیار ہو چکا ہے جیرہ تھا چٹک کر تیار ہو چکا ہے اب اس میں میں نے ڈال دی ہے پیاج کیونکہ جو میڈیم سائز کے میں نے دو پیاج یہاں پر کٹ کر لیے تھے ایک دم لمبے لمبے پیسز میں اب اس کو میں اچھا سا گولڈن ہونے تک بھون لوں گی سانگری کی سبجی میں پیاج جرور ڈالا جاتا ہے اس سے بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے اور اسے میں پیاج کو اچھا سا گولڈن ہونے تک فرائی کر لوں گی تو فرینڈ سے ویڈیو میں بنے رہے ہیں اور جنہوں نے میرے چینل کو سسکرائب کر دیا ہے ان کا میں تیہ دل سے دنیواد کرتی ہوں فرینڈ سے آپ سبھی مجھے اسی طریقے سے کمنٹ کرتے رہیے آپ کا جو کمنٹ کرنے کا لائک کرنے کا جو ہے وہ مجھے بہت پسند آتا ہے اور اب آپ کے اسی کے کارن میں میرا حوصلہ بھی بنا رہتا ہے تب ہی میں نئے نئے ویڈیو آپ کے لئے ڈالتی ہوں تو فرینڈ آپ کا سپورٹ مجھے بہت چاہیے تو دیکھیں فرینڈ سے جو پیاج ہے وہ بھی ہمارے اچھا سے گولڈن ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر ڈال دوں گی جو مسالہ میں نے آپ کو دکھایا تھا میں نے اس کو پانیوی کے ساتھ گیلا کر لیا ہے اور گیلا کرنے کے بعد میں وہ ویٹر میں نے اس کے اندر یعنی کہ جو مسالہ تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا میں اس کو اچھی طریقے سے پکا لوں گی جب تک پکاؤں گی جب تک اس میں سے اوئل ریز نہ ہو جائے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالتے ہیں مسالہ پورا مکس ہو چکا ہے ہمارا جو اوئل تھا وہ گائب ہو چکا ہے لیکن جیسے جیسے یہ پکے گا ہمارا اوئل بعد باہر نکل کے آئے گا تو ابھی آپ اس کو پکنے کے لیے پانس سے ساتھ منٹ لگا دیں گے تو ہمارا جو پک کر مسالہ تیار ہو چکا ہے اس کا کلر دیکھ لیجئے آپ کیسا آ چکا ہے پکنے کے بعد میں تو فرینڈز اسی بار ہمیں اس میں ڈال دیں گے جو سانگری ہم نے بوئل کر کے رکھی تھی ابھی آپ اس کا کلر دیکھ لیجئے بلکل ہرا ہو چکا ہے سانگری کا پہلے کتنا بلیک تھا اور سانگری اچھی سی اوئل کر تیار ہو چکی ہے جو اوئلنے کے بعد میں اس کا جو پانی تھا میں نے وہ باہر نکال دیا تھا اور اس کو تھوڑا سا اچھا سا دھو بھی لیا تھا کیونکہ کافی دن تک ہماری جو سکیوی سانگری ہوتی ہے اس میں تھوڑی چی جو سوکنے کے بعد میں اس کی خسپو تھوڑی چینج ہو جاتی ہے تو اوبلنے کے بعد میں تھوڑا اس میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے اس لئے ہم اس کو جو پانی تھا وہ ہمیں نکالنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ایک بار ہم دھو بھی رکھو کر بھی رکھ لیں اس کو میں اچھی طریقے سے مسالے کے ساتھ مکس کر لوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری ہماری سانگری کی سبجی بن کر تیار ہو چکی ہے اسے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد میں ہم اس کے اندر کچھ ڈرائی فوڈ ڈالیں گے یہ پوری طریقے سے اپسنل ہے جب بیوہ سادی کے اندر سانگری کی سبجی بنائی جاتی ہے تو اس کے اندر ڈرائی فوڈ جرور ڈالے جاتے ہیں تو ڈرائی فوڈ کے اندر میں یہاں پر اس میں لوں گے کسمس اور کاجو کسمس کاجو اس میں جرور ڈالی ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اور کھانے میں بہت ہی ٹیشٹ لگتی ہے سانگری کی سبجی تو میں نے یہاں پر پانس سے دس کاجو اور پانس سے دس ہی میں نے کسمس لے لی ہے اور جو یہ ٹکڑے والے کاجو ہے تو آپ اپنے گھر میں جو بھی ہیں وہ لے سکتے ہیں تو میں نے دیکھی اس طریقے سے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کو بھی میں اچھا سا مکس کر دوں گی تو فرینڈ سے سانگری کی سبجی ہماری تیار ہے اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگئی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور فرینڈ سے سبجی ہماری تیار ہے ملتے ہیں ایسی ہی ریسپی کے ساتھ لکسمیز کیچنل تب تک کیلئے دھنیواد بائے بائے ٹیک کیا اور کمنٹ کر کے جرور بتائے گا کہ آج کی سانگری کی سبجی آپ کو کیسی لگی تو فرینڈ سبجی ہماری تیار ہے آپ اس کو چپاتی کے ساتھ انجوئے کیجئے اپنے پریوار کے ساتھ تو فرینڈز ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ریسپی کے ساتھ لکسمیز کیچنل میں تھینکیو بائے بائے